بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ان کے اسٹرکچر کو پہلے اچھے طریقے سے سٹیڈی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ان کی کلاسیفکیشن کو سٹیڈی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ لیونگ اورگنیزمز کے اندر کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں ان کے اوپر ہماری جو ہے وہ اس چپٹر کے اندر ڈیٹیل ڈسکس ہوگی پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے اوپر اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے انٹروڈکشن کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اچھا بھئی سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو بائیلوجیکل مالیکیولز ہیں وہ کہاں کسے جاتا ہے بہت آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو کہنا چاہوں کہ بھئی یہ وہ مالیکیولز ہوتے ہیں جو کے لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہماری جو لائف ہے وہ ان کے بغیر exist نہیں کر سکتی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مالیکیولز which are necessary for life called as biological molecules اور یہ کون کون سے بائیلوجیکل مالیکیولز ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتائے water, protein, carbohydrate, lipid, or nucleic acid یعنی dna, arna وغیرہ اچھا اس کے بعد اگر آپ ان بائیو مالیکیولز کے structure کو پڑھتے ہو اگر آپ ان کی properties کو پڑھتے ہو اگر آپ ان کے function کو پڑھتے ہو تو اس کو ہم ایک branch کے اندر conclude کر دیتے ہیں اور اس branch کو کیا کہا جاتا ہے biochemistry کہا جاتا ہے تو biochemistry کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ان مالیکیولز کو زیادہ تر study کرتے ہیں ان کے structure کو زیادہ تر study کرتے ہیں ان کی properties کو ان کے function کو زیادہ تر study کرتے ہیں جو کہ life کے ساتھ associated ہوتے ہیں تو اس branch کو کیا کہا جاتا ہے biochemistry کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ biochemistry is the study of structure and properties of those molecules which are associated with the life یعنی کہ ہر وہ molecules جو کہ life کے ساتھ associated ہوتا ہے ان کے structure کو پڑھنا ان کی properties کو پڑھنا ان کے function کو پڑھنا یہ ہمارے پاس جس branch کے اندر آتا ہے اس branch کو biochemistry کہا جاتا ہے جس طرح سے ہم اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ وہ کون سے molecules ہیں جو کہ mainly life کے ساتھ associated ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس water ہے carbon ہے protein ہے carbohydrate ہے lipid ہے اور nucleic acid ہے یعنی dna اور rna dna rna کو nucleic acid کہا جاتا ہے خیر ان کے اوپر تو ہماری complete discussion ہونی ہے یہ جس میں تھوڑا سا introduction آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا ایک جو بہت important بات ہے جو کہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو کہ آپ لوگوں نے note کر لینی ہے کہ آپ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ living organisms بنا کس چیز کا ہوا ہے دیکھیں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ life is made up of اور دوسرا میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ life emerges from the level of یعنی ایک میں نے سوال پوچھا کہ ہماری زندگی بنی کس چیز کی ہوئی ہے دوسرا میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ ہماری زندگی کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے تو ہماری جو زندگی ہے وہ بنی ہوئی ہے chemicals کی کیونکہ اگر آپ کو life بنانے کا پورا process سمجھایا جائے level of biological organization سمجھایا جائے تو ہماری زندگی کی شروعات سب atomic particles سے ہوتی ہے سب سے پہلے سب atomic particles ہوتے ہیں یہ ملکے atom بناتے ہیں پھر molecule بنتے ہیں پھر organil بنتے ہیں پھر sale بنتا ہے جس دن sale بنتا ہے اس دن سے ہماری life start ہو جاتی ہے تو life جو emerge ہوتی ہے جو start ہوتی ہے وہ تو sale کے level سے ہوتی ہے لیکن life بنتی کہاں سے آرہی ہے سب atomic particle سے fundamentally آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی جو life ہے وہ کس کی بنی ہوئی ہے then your answer will be chemicals تو یہاں پہ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک چیز آپ اپنے mind میں بٹھا لیں کہ جتنے بھی living organisms ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے organs کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو organs ہیں وہ tissues کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو tissues ہیں وہ sales کے بنے ہوئے بارے میں دیکھا جائے تو وہ کس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ chemicals کے بنے یہ بات تھوڑی سی آپ نے کیا کرنی ہے نوٹ کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک اور چھوٹا سا پیرا گراف آپ کی نیو بک کے اندر دیا ہوا ہے اس کو لے کے پی ایم سی کی حوالے سے تو بائیو chemistry کو دیئے گے تو وہ یہ کچھ challenges لکھے ہوئے ہیں جن کے جواب پہلے ہمارے پاس نہیں تھے لیکن جب سے ہم نے بائیو chemistry کو study کیا ان molecules کی properties کو study کیا تو آج ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں تو کبھی کبھی آپ کے board کے پیپروں transfer from nucleus to cytoplasm for the synthesis of protein دیکھیں جو بھی protein بنی ہوتی ہے ساری کی ساری پروٹین بنتی ہے سائٹو پلازم میں زیادہ deep نہیں جارہا جس آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ آگے سارے ٹاپک آنے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو جو بھی پروٹین بنتی ہے بیٹا وہ بنتی ہے سائٹو پلازم کے اندر اور جس بھی پروٹین کو بنانے کا جو مسیج ہوتا ہے جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر ڈی ای نے کے پاس اب انہوں نے ایک سوال پوچھ تو ایک کوششن یہ تھا جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا آج موجود ہے وہ میسنجر آرہے نہیں ہوتے ہیں پھر وہ ایک بڑی ڈی بیٹ ہے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں آگے چلکے ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے پھر انہوں آپ سے کئی بار پہلے بھی ڈسکس کیا ہے پھر دوبارہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جب ہم یومن بین کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس پھر مل کے ریپروڈکٹیو سیل ہوتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو جو ایک سنگل کوئی کیڈنی بناتا ہے تو یہ بھی ایک کوششن تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے ایک زائی گوٹ آپ بین بھی بین بھی بنا کے دے رہا ہے لیور بھی بنا کے دے رہے اور ان کے جواب میں دے چکا ہوں تو آپ لوگ بھی انظار کریں گے لیکن آپ کچھ سیلنج زائی گوٹ کو فیٹیلائز ایک بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفرن قسموں کے سیل کیسے دیتا ہے مسل کے سیل برین کے سیل یہ بھی ایک چیلنج تھا جو کہ ہم نے بائیو کیمیسٹری کے بعد پورا کیا پھر اس نے کہا یہ کیا میکانیزم ہوتا ہے جو ایک بعد ہم ڈاریک چلیں گے کیونکہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو ہم سیل کے بعد جائیں گے تو اس کے اندر میں اس میکانیزم کیا ہے انٹر کے چیپٹر نمبر تھری میں میں ڈیٹیل ڈسکس کر چکا ہوں جب سے ہم نے بائیو کیمیسٹری کو سٹیڈی کیا یہ جتنے سوال میں نے آپ سے پوچھے انساروں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں امن کچھ کے جواب میں اپلوڈ بھی کر چکا تو یہ کچھ تھا ہمارے پاس بائیو کی فیل کے اندر کچھ چیلنج questions تھے جو کہ ہمیں بائیو کیمیسٹری کی مدد سے پتا چلے ایک چھوٹا سا ٹاپک اور بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر اورگینک مالیک کو ڈسکس کریں گے کیمیکل کمپوزیشن آف سیل کہ ہم اگر کیمیکل کمپوزیشن کی سیل کی بات کریں تو کیا اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں بھئی دیکھو سیل ہے نا سیل اب سیل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے سیل کے اندر لیونگ مٹیریل لکھا ہوا ہے جو کہ سیل کو زندہ رکھتا ہے جس کی مدد سے وہ سیل کام کرتا رہتا ہے اور سیل کے اندر جو زندہ رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے پروٹو پلازم اور اس پروٹو پلازم کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک آتا ہے نیوکلیس اور دوسرا آتا ہے سائٹو پلازم میں نیوکلیس کا رول بھی اور سائٹو پلازم کا رول بھی چپٹر نمبر 5 انٹر میں بتا چکا ہوں اگر کسی کو پڑھنے کا شوک ہے تو میرا نام لکھو گے وہاں پہ آ جائے بہرحال اتنا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سیل کو زندہ رکھنے کے لئے سیل ہوتے ہیں اور سیل وں کو زندہ رکھنے کے لئے ان کا لیو مٹیریل ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے پروٹو پلازم کہا جاتا ہے آج تک ہمیں جو ایکچول کمپوزشن ہے سیل کی تیس میں کوششن آجاتا ہے 90% پہ آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے اچھا آپ کو پتا ہو نہ چاہیے کہ وہ کون کون چیزیں جن میں سب سے زیادہ پانی پانی جاتا ہے جو seeds and bones ہوتی ہیں ان کے اندر water کا content ہوتا ہے 20% ہوتا ہے جو brain sales ہوتے ان کے اندر سب سے زیادہ پانی 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 جاتا ہے جو آپ فائلم نائیڈ ایریا سے بلوگ کرتے مچھلی نہیں ہے پانی میرینے جاندار ہے مچھلی نہیں ہے اس کے اندر 99% پانی 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 ہوتی ہے صرف اسی واجہ سے 99% پانی 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 جاتا جو کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا اگر اس سیل سے 70% 80% 90% جتنا بھی پانی جس سیل کے اندر موجود ہے اگر وہ پانی میں سارا سارا evaporate کر دیتا ہوں تو جو پیچھے remaining mass بچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے dry weight اور اس dry weight کے اندر وہ موجود ہوتے جن کے اندر کاربان موجود ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ مالیک جن کے اندر کاربان موجود ہو ان کو organic molecules کہا جاتا ہے اب یہ organic chemistry ان organic chemistry ان پہ آپ لوگوں کے پھڑے چل رہے ہوں گے جس میں کاربان ہو ہائیڈروجن ہو کو لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن ہم یہاں پہ سیمپل سی بات کر رہے ہیں کہ وہ molecules جن کے اندر کاربان is a basic element ہوگا اس کو organic molecules کہا جائے گا یہ 98% ہمارے organic molecules ہوتے ہیں یہ بنے وی ہوتے ہیں bio elements کے اور وہ کون کون سے ہیں oxygen ہے hydrogen hydrogen nitrogen nitrogen پھر اس کے بعد کاربان پایا جاتا ہے پھر hydrogen پھر nitrogen پھر calcium اور last میں phosphorus یہ جو میں نے sequence دی ہے ان کے percentage کے حساب سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ oxygen is 60-70 جو زیادہ پایا جاتا ہے تو ہمارے پاس 98% organic molecules ہیں protein carb wide lipid DNA RNA یہ زیادہ bio elements لیکن essential یہ چھے جو آپ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس کا introductory ہمارا lecture تھا یہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی next class کے اندر organic molecules کے اوپر discuss کریں گے